سر کے بالوں کو اگر آپ پچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے سابن اور شیمپو یہ بند کرو سابن اور شیمپو بند کرو نہانا کس سے ہے؟ دودھ سے نہاؤ بیٹھ جائیں دودھ سے نہاؤ دودھ سے نہاؤ اور بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب دودھ تو پینے کو نہیں ملتا تو نہاں کیسے زکتے ہیں؟ تو میرے مہترم بھائیو جیسے آپ سرسوں کا تیل پورے جسم پہ لگاتے ہو تو کیا کلو لگ جاتا ہے؟ آدھا کلو پاؤ جتنا سرسوں کا تیل پورے جسم پہ لگ جانا ہے اتنا ہی دودھ جانا ہے ایک کب دنیا میں سب سے بہتری سکین کو اگر کوئی چیز ساب کرتی ہے وہ دودھ ہے اور دیکھو اعلامہ اکبال نے ایک شیر کہا تھا دودھو نہاؤ بودھو ملو کہ جو دودھ سے نہائے گا وہ پھودے گا بھی پھلے گا بھی تو بادوں کو اگر بچانا چاہتے ہو تو دودھ اور میرے مہترم بھائیو بینس کا دودھ نہیں لینا بینس کے دودھ میں فیٹ ہے چکنائی ہے پھر سر میں سمیل آئے گی گائے کا دودھ لو اور جیسے تیل لگا کے ہونا اس کی طرح لگا کے دس سے پندرہ بین چھوڑ دو اور اس کے بعد تاغہ مانی سے نہا دو بلہ اپنے سکین پہ دودھ لگاؤ اور آپ نے دیکھا ہوگا پچاس سال پیچھے جاؤ پہلے مانیاں جو نانیاں دادیاں تھی وہ کسی سے نہ دی تھی دہی سے لسی سے چھڑی سے وہ بھی یہی تھا اور اس کے ساتھ اگر بالوں کو بچانا چاہتی ہو تو لمبا سجدہ کرو لمبا جب لمبا سجدہ کرو گے تو سارا ہموں کا آئے گا کہا آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتا چاہتے ہیں سجدے میں کیا ملتا ہے تو بندہ سر سجدے سی نہ ہائے